بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے انسان کا بہیور تکلیف کے وقت وَإِذَا مَسَّ النَّاسِ دُرُّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِبِينَ إِلَيْهِ سُمَّ إِذَا عَزَقَهُمْ بِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِحُم مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسِ اور جب لوگوں کو انسان کو کیا چیز چھو گئی دُر کوئی تکلیف پہنچے تَدْعَو رَبَّهُم تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے دَعَو رَبَّهُمْ مُنِبِينَ مُنِب کیا ہے نوب سے ہے مطلب اس کی طرف رجوع کرنا پلٹ پلٹ کے جانا إِلَيْهِ اللہ کے طرف سُمَّا پھر اِزَا عَزَخَهُمْ اور جب اپنی رحمت کا مزا چکاتے ہیں تو ایک فرخہ اس میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے اِزَا فَرِيْخُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُو شْرِكُونَ جب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب رحمت پہنچاتے ہیں جب تکلیف دور کرتے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں سے فریخم ایک فریخ اس میں سے کیا کرتا ہے بِرَبِّهِمْ رب کے ساتھ يُو شْرِكُونَ وہ شرک کرتا ہے تو یہ انسان کی کیفیت ہے جیسے ہی کوئی تکلیف دور ہو گئی وہ شرک کرنا شروع کر دیتا تو جب اِنَّاس کی بات ہو رہی وَاِزَا مَسْسَنَّاس جب انسان کو تکلیف پہنچتی دور اور درر کیا ہے دو طرح کا بھی درر ہے فیزیکل درر ہے اور منٹل درر بھی ہے اس میں بیماریاں بھی ہو سکتے فینانشل پرابلم ہو سکتا ہر طرح کا درر ہے دعو تو رب کو پکار ہے رب بہم منیبین بار بار اٹھے بیٹھے کھڑے ہر وقت منیب نوب ہے پلٹ پلٹ کے الائحہ سُمَّا پھر جب اِزَا عَزَخَهُمْ اللہ تعالیٰ چکاتے ہیں مِنْهُ رَحْمَ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور یہاں پر اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تکلیف دور کر دی چاہے وہ فینانشل پرابلم ہو فیزیکل پرابلم ہو یا جو طریقے کی بھی تکلیف تھی اِزَخَ فَرِيخٌ پھر اس میں سے ایک فریخ ایک گرہو کیا کرتا مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ رَبِّ کے ساتھ يُشْرِقُون وہ شرک کرتا اب یہ کس طرح ہم شرک کرتے جب کوئی انسان ٹھیک ہو جاتا ہم کہتے ہیں وہ فلان ڈاکٹر کے وجہ سے ٹھیک ہو گیا فلان میڈیسن وہ تو ایک مینز ہے کرنے والا کون ہے آپ کہنا چاہئے وہ ہے رب العالمین اللہ کے طرف سے یہ شفا ہوئی اللہ نے شفا دی اللہ نے کیا اور جب میں بیمار پر ہوں تو اللہ شفا دینے والا ہے وہ ساری شفا اللہ کے پاس ہے اور یہ نہیں کہ بس شفا ہو گیا اور رحمت پہنچ گئی اور ہم یو شرکون یہاں پہ جو رحمت ہے اللہ کی ایک رحمت ہے جو ہم کو چاہیے اور آخرت میں بھی رحمت چاہیے اور آخرت میں رحمت کیا ہوگی وہ جنت کی بات ہوگی لیکن یہاں پہ رحمت کی بات ہو رہی اور یو شرکون شرک نہیں کرنا ہے کیونکہ شرک ظلمون عظیم ہے اس کی معافی اس دنیا میں مانگنا ہے اگر ہم اس دنیا میں معافی نہیں مانگیں گے تو آخرت میں معافی نہیں ملے گی اور پھر آیت میں ہم دیکھتے ہیں تاکہ جو ہم نے بکشا ہے اس کی ناشکری کرنے تو خیر فیدہ اٹھا لو پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا تو اللہ طرح نیکسٹ آیت میں بتاتے ہیں اچھا تم جو بھی کفر کر رہی ہم جو تکلیف دور کریں یہ تھوڑی سی ہے پھر انخریب تم کو پتا چل جائے گا اس میں ایک ڈراؤہ ہے تو اللہ تعالیب بتا رہے ہیں اچھا کب پتا چل جائے گا انخریب مطلب جیسے ہی آپ کی ڈیت ہو جاتی ہے آپ کی موت آ جاتی تو سب کو پتا چل جاتا کہ نہیں بھئی اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور یہ آیتیں سورت الروم کے ہیں تو ہم سب جاننا چاہئے کہ جب تکلیف ہے دور ہو رہی نا تو کسی اور کو ہم شریک نہ ٹھہرائے نہ کسی ڈاکٹر کو نہ کسی کو تو ہم means تو adopt کریں گے لیکن کرنے والا کون ہے رب العالمین کبھی ہم کہتے ہیں اچھا جاب ان کے وجہ سے مل گیا ان کے وجہ سے مل گیا وہ means ہے لیکن دینے والا کون ہے رب ہے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلان درگاست کے پاس جاؤ تو وہ دینے والا نہیں وہ تو اللہ سے مانگا اور پھر ہم کبھی یہ بھی کہتے کہ فلان دعا کی اس لیے یہ خبول ہو گئے اللہ بہتر جانے ہم کو نہیں معلوم کہ کس کی دعا خبول ہوتی دعا خبول ہونے والی جیسے اللہ تعالیٰ بتائے مستجابات ہے جس کی دعا خبول ہوتی ایسی بات تو کوئی نہیں بتائے نا تو ہم اللہ سے دعا کرنا اللہ سے رجوع کرنا اللہ سے معافی مانگنا لیکن ہر چیز کی رحمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نہ کہ نہ شکری پنا کرنا نہ کہ یوشری کون کرنا جزاک اللہ خیر انکسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم قرآن فور آل بیان بیان انگلیش اور اردو میں ہے جزاک اللہ خیر انکسیرہ